ایشوریہ رائے بچن اور بچن پریوار کافی سمیں سے سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں جی ہاں ایسے کئی دعوی کیا جا رہے ہیں کہ ایشوریہ رائے اور بچن پریوار کے بھی ایچ کافی مدبھیت چل رہے ہیں جس کے چلتے ایشوریہ رائے اور ابشک بچن آلکھ ہو سکتے ہیں حالانکہ خبروں کو لے کرنا تو ایشوریہ نہ ہی بچن پریوار کے اور سے کوئی پرتیقری آئی ہے اسی بیچ ابھی شیق بچن کا نام ان کی فلم دسویں کی کو ایکٹریس نیمرت کور کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے دراصل دونوں کے افر کے خبرے تیزی سے وارل ہو رہے ہیں حالانکہ ان خبروں کو لے کر بھی ان کی اور سے کوئی پرتیقریہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن اس بیچ سوشل میچہ پر ایک خط تیزی سے وارل ہو رہا ہے جو صدی کے مہانا ایکم مطاب بچن نے ایکٹریس نیمرت کور کے نام لکھا تھا جی ہاں جس میں انہوں نے ایکٹریس کی تعریفوں کے پل باندے ہیں اس لیٹر کو خود ایکٹریس نے انسٹرگرام پر شیئر کیا تھا اور ساتھ یا مطاب بچن کی خوب تعریف کرتے ہوئے ان کو اس کے لئے دھنیواد بھی کہا تھا اب یہ پوسٹ کافی پرانا ہے جو کہ کافی تیزی سے وارل ہو رہا ہے دراصل بتاتے چلے کہ یہ لیٹر جو بگ بی نے دو سال پہلے یعنی کی دو ہزار بائیس میں لکھا تھا نیمرت کور کو یہ لیٹر دو ہزار بائیس میں اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا اس پوسٹ میں نیمرت نے بگ بی کو دھنیواد کرتے ہوئے لکھا تھا لیٹر میں مطاب بچوں نے فلم دسوی میں نیمرت کور کے ابھیناک کے خوب تعریف کی اور ان کے ابھیناک کو اساندھارن بتایا انہوں نے ان کے ابھیناک میں دکھائی گئی باری کیا اور ساتھ ہاں بھاؤ کے بھی تعریف کی بگ بی نے نیمرت کو ان کے آکٹنگ کے لئے بدھائی بھی دی اور ان کا یہ پوسٹ اب کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے بتا دے چلے اسی کے ساتھ نیمرت نے بگ بی کو بھی دھنیواد کرتے ہوئے لکھا اٹھانہ سال پہلے جب میں نے ممبئی شہر میں قدم رکھا تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مطاب بچن مجھے میرے نام سے جانیں گے ہماری ملاقات کو یاد کریں گے اور ایک ٹیلیفیجن بگیاپن میں میری سرحانہ کریں گے اور سالوں بعد ایک فلم میں میری کیا گیا پریاس کے لئے ایک نوٹ اور فول بھیجیں گے یہ سب میرے لئے ایک دور کا سپنا تھا شاید کسی اور کا میرا اپنا بھی نہیں امتاب پچن سر آپ کو میرا سہ پریم آنندھ دھنیواد آج الفاظ اور بھاونائے دونوں کم پڑھ رہی ہیں فیلال اس پا آپ کے کیا کچھ رہا ہے کومنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں ایسی تمام اور لیٹس اپڈیٹس آنے کے لئے جوڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے نیکس سان لائف